ایسے لوگوں کے یا ایسی باتوں سے جن لوگوں کو مدد مل سکتی ہے وہ نہیں ملتی اور ایسی فیری ٹیلز مشہور ہو جاتی ہیں جس سے بیماری کو انچیک آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے اور لوگوں میں خاص طور پر جیسے آپ ہیں یا انظم صاحب ہیں انظم صاحب کے دل میں ایک خواب دیکھا ہے خواب یہ ہے کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں جیسے ویلنگ ویز ہے ویلنگ ویز کا کوئی پہلا فلور ہے اور کیفیٹیری ہے اے آپ کے ڈائننگ روم کے پاس سے گزرنا ہوں اور اس میں آپ جیسی کوئی آواز آئی ہے جس میں نامناسب الفاظ کا بہت استعمال تھا میں تو ڈر کے اٹھی گیا کیونکہ ڈراؤنا خواب ہو تو بندہ ڈاڑ دائی ہے نا نہیں آپ کو شرمندہ تو جیسے ہی آپ کی کوئی سویٹ ویل ہوگی آپ ضرور اگر اس پہ ایسا سوچنا چاہیں تو سوچ لیجئے گا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں آپ ہم سب کو اپنی شخصیت کے مطابق دکھنا چاہیے گفتگو کرنی چاہیے کسی کمزور لمحے میں یہ نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو میرے ایمیج یا میری شخصیت سے مطابقت نہ رکھتی ہو جیسے میں ایسا ہی پریزنٹ کرتا ہوں نا اپنے آپ کو کہ جیسے پڑھا لکھا ہوں اور پینشن بھی لائے ناما تو پھر مجھے اس کے مطابق ہی کچھ کرنا ہے نا اگر اس سے کم کچھ ہوگا تو دوسرے لوگ پھر گلہ شکوا ہی کریں گے نا اور کیا ہوگا میں آپ ہم سب بہت اچھے انسان ہیں جو برے روائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح میں اور آپ اچھے انسان ہونے کے باوجود کبھی ڈائریا یا ایلرگیز یا فلو یا دوسری میل ایریا اس طرح کی انسس کا شکار ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہماری کیا کہا جائے کہ روحانی یا اخلاقی مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا جیسے اب آپ نے پوچھ لی ہے تو میں آپ اجازت دیں گے ایسے ہی ایک خواب کا ذکر کروں اس میں سے تو چیخ مار کے اٹھا تھا وہ خواب یہ تھا وائز بھائی کہ ویلنگ بیز جیسی کوئی جگہ ہے اور اس میں آوازیں آرہی ہیں سیشن کا ٹائم ہے سیشن کا ٹائم ہے سیشن کا ٹائم ہے اور آپ کبھی اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں کبھی اس صوفے کے پیچھے سے نکل کے دوسرے صوفے کے پیچھے جا رہے ہیں اور ویلنگ بیز میں سٹاف ممبر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں وائز صاحب کہا ہے وائز صاحب بس یہ کرتے ہوئے خواب مک گئے اب میرے خواب بھی ادھو رہی ہوتے ہیں تو ہلکے پھلکے انداز میں بس آپ سے یہ ارض کرنا تھا یہ جو ٹریٹمنٹ اور سیلپ ڈیویلپمنٹ کی جرنی ہے اس کے بارے میں جیسے کبھی کبار ہمارے اندر میرے اندر آپ کے اندر کچھ رزیسٹنس ہوتی ہے ہمیں برا لگتا ہے نا کہ یعنی چینج ہونا جب ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم برا بھی مناتے ہیں اور ایک ہمارا جیسے سوچ کا زاویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو پھر میں پسند نہیں کروں گا میں آپ کو بتاؤں مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے مثلا اگر میرے پہ اور آپ پہ چھوڑنے نا ایکسپیڈینسز سے بھی سیکھتا ہے لیکن انسان کی طبیعت میں کافی اچھے آثار یا شفایابی تب بھی پیدا ہوتی ہے جب وہ کچھ سبر کرنا بھی سیکھتا ہے اور کنٹرول کرنے کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلتا ہے جیسے آپ ہمارے ہیں نا وائز بھائی تو آپ کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی ہمیں کنٹرول کرنے کا اور ان خوابوں میں ایک اور خاص بات بھی ہے ان خوابوں میں نا سر جو لوگ اس خواب میں ہوتے ہیں نا وہ دل میں یا دماغ میں جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی مجھے آواز اس کی بھی آتی ہے ہون میں کوئی سکس بلیون ڈالر منتے نہیں ہیا تو وہ جیسے ہمارے وائز بھائیاں سوچتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے جیسے گروپ کلاس میں جانے کا کہہ رہے ہیں میں انہیں ٹھیک کرتا ہوں ہمیں ٹھیک ہی سمجھ لیں وائز بھائی میں معاف کرتا ہوں میں ہوں میں بھی زیادہ کوششیں کروں گا آپ بھی دل بڑا کیجئے ٹھیک ہے اچھا بات ہو رہی تھی کن کی بات ہو رہی تھی انظم صاحب سے آپ سے تو میں نے ریکویست کی دی میں ہنزلا صاحب کا ذکریں خیر کر رہا تھا ہنزلا بھائی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کہ جو نشہ ہے جیسے آئیس ہے یا ہیروین ہے یا جو بھی نشہ ہیں نشا کرتے ہوئے کبھی آپ کو ایسا گمان ہوا ہوگا یا ایسا یقین آپ کو رہتا ہوگا اور میں جب چاہوں کر سکتا ہوں اور جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں اچھا حقیقت اس سے مختلف ہے حمزلہ بھائی نشا چھوڑنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں اپنی شخصیت اور طبیعت میں کچھ ایسی تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں جن کو شروع میں تبدیلیوں کو لاتے ہوئے ہمیں کچھ مشکل پیش آتی ہے اور دور نہیں جاتے میں نے ایسا ہی یہاں ہمارے میرے سینے کولیگز نے کچھ ایسا ہی مشورہ ہمارے ایک اور دوست بھی بیٹھے ہیں سلمان صاحب ان کو دیا تو انہیں نے مشورے پر عمل کیا تو آپ نے دیکھا کہ سلمان بھائی تھوڑے سے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں علاج میں آپ کی مراد بھائی ایج کیا ہے اچھا آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں تو پھر آپ کی نیز میں پین کیوں ہوتی ہے آپ کوئی uric acid کی پرابلم کیوں ہیں لیکن سر مراد بھائی لیکس ایکسرسائز اور لتھارجی میں کیوں رہتے ہیں جیسے he's a young man کونسی پرابلم مراد بھائی میں 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 ارز تو کروں لیکن بس آپ مجھے پھر موقع اور حق دیں تو میں ارز کروں ایڈکشن drug addiction میں آپ سے چار پانچ دن سے بات کرنا کرنا کر رہا ہوں لیکن جھجک کے مارے مجھ سے نہیں ہوتی آپ جب بھی مجھے اجازت دیں گے میں آپ سے ون ٹو ون بھی کچھ ارز کرنا چاہوں گا اور گروپ میں تو آپ سب کے سامنے حاضر ہوں ہی آپ جب چاہے میرے سے جو بھی بات کریں گے میں آپ کے ساتھ i will try to help you out لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا ارز کیا کہ مسئلہ کیا ہے تو جیسے فیلبادی میں نے کہہ دیا کہ drug addiction آپ نے نہیں فرمایا کیا ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ drug addiction نہیں ہے drugs نے اور drug addiction نے آپ کو خراب جیسے خراب کرنے سے مراد ہے بیمار کی ہے دکھ تکلیف پریشانیاں دی ہیں اگر آپ دن میں شروع میں ہی کوئی ایک کام کامیابی سے کر دیں گے تو اس سے جو آپ کے emotions اور feelings جو arrange ہوں گی تو دیکھا گیا ہے experts بتاتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد ایسا کرنے والوں کا دن زیادہ کامیابی سے گزرتا ہے سر self efficacy یعنی یہ خیال کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں اور پھر کر دوں وہ بڑھ جاتا ہے سر empowered feel کرتے ہیں empowerment بھی self efficacy کے building blocks میں سے ایک ہے the feeling of empowerment اگر کوئی criticism کرے تو زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے keep doing it keep improving keep improving yourself نہیں یہ جو سوچ ہے کہ لوگ کبھی satisfied نہیں ہوں گے یہ ہمیں مزید improve کرنے سے رکتی ہے ایمہ جی یہ possible نہیں ہے وہ جو ہمارے اندر ایک سوچنے والا instrument قدرت نے رکھا ہوئے نا تو ہم سوچتے ہیں ہاں ہم کوئی middle of the road strategy اختیار کر سکتے ہیں یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لینا تو یہ بات کہنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے اور سننے میں بھی اچھی لگتی ہے پر practically لوگ جو ہمیں کہتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم پہ ہوتا ہے fine یعنی middle of the road ہے نا اچھا ہم انسان جب اپنے آپ سے کوئی middle of the road کام کرواتے ہیں نا تو execution بڑھ جاتی ہے جب ہم انتہائی کام کروانے لگتے ہیں نا تو ہماری willpower ڈپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم execute بھی نہیں کر پاتے جیسے اگر میرا وزن بڑا ہوا ہے اور میں نے پانچ کلو وزن کم کرنا ہے تو اگلے ڈیڑھ مہینے میں میں یہ کروں تو یہ جیسے intense ہے لیکن اگر میں سوچوں کہ اگلے پانچ ماہ چھ ماہ یا ایک سال میں میں کروں تو یہ ٹھیک ہے یعنی ہمارا سسٹم بھی ہمارا ساتھ دینے لگتا ہے اگر ہم مناسب رویہ اختیار کریں جو انتہائی رویہ ہوتا ہے نا اس میں کامیابی نہیں ملتی وہ وقتی طور پہ ہم جلتے ہیں پھر بج جاتے ہیں پھر کوشش کر کے جل اٹھتے ہیں پھر بج جاتے ہیں لیکن بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی میں ہنزلہ صاحب سے مخاطب تھا ایمان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ میں سوچی رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ آپ جاگ جائیں کیونکہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ سو رہے تھے تو میں کوئی جھجک رہا تھا تو آپ نے اچھا کیا 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 حال ہے آپ کے صبح اببا جی سے میٹنگ ایسی ہوئی جھگڑا کیا اچھا کیا آپ بات کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو گفتگو کی طاقت دی ہے اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے موالج سے فائدہ اٹھائیں اعتراض نہ کریں پتہ کیوں اعتراض کر کے آپ کو زہمت اور تکلیف اور پریشانی اور ہر وقت کی ایک نیگنگ ٹینشن لگی رہے گی آپ اتنے کشادہ دل نوجوان ہیں کہ آپ اپنے موالج کی بات کو مانتے ہیں تو پھر اس میں سے اعتراض بھی نکال دیں میری ریکویسٹ پہ اعتراض نکال کے تو دیکھیں اگر سکون ملے تو جاری رکھیں اگر نہ ملے تو اپنی مرضی کر لینا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے آپ کا ٹریٹمنٹ مری کلینک میں ہوا تھا نا تو کچھ ایسا خیال تھا کہ اے میرینل کی ہو رہے ہیں تب نہیں تھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے یہ خوبی سے تو پھر آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے جو آپ کے پاس ہے ویڈ ڈیو ریسپیکٹ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ ضرورت نہیں تھی اور میرے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو بغیر ضرورت کے علاج کرے ڈاکٹروں کو ایسی کوئی چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ بغیر ضرورت کے علاج کیسے کرنا جتنا میں میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے میرے کلیگز ہیں سینئرز ہیں سارے ہی ان سے بڑی قریبی تعلق ہے تو جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کیا جاتا کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو کیا جاتا ہے آج ہو جائے گی آپ کی دوائی دوبارہ ڈاکٹر صداکت صاحب نے کرنی ہے لیکن ابھی جو آپ نیند کی فیلنگ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں اپنے دوائی چھوڑی ہوئی تھی اچھا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے بات کی ہے کہ ہم تھوڑا تا یار شخصیت بھی ہوتی ہے لائک لوگوں میں کچھ ایسی تینڈنسیز بھی ہوتی ہیں جو اگر وہ اپنا دھیان نہ رکھیں ان تینڈنسیز کا تو بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے لائک لوگوں میں ایک تینڈنسی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ کھپانے پر آتے ہیں تو تھوڑا نہیں کھپاتے زیادہ کھپاتے ہیں نمبر ٹو یہ چھڑ جاتے ہیں پھڑنا سمجھتے ہیں ہاں یہ ایک ایسا آپ نے میرے لئے آسانی کا ورڈ یوز کر دیا اوورلی سنسیٹیو ایٹ ٹائمز ہوتے ہیں اور اگر اس وقت ان سے کوئی پھول بھی مارے نہ تو انہیں لگتا ہے کہ گملا دے مارا ہے یا پتھر دے مارا ہے اب یہ اشیوز موڈ مزاج کی خرابی کے ساتھ آتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں کچھ خاص انداز اختیار کریں تو ان چیزوں سے ہماری جان چھڑ سکتی ہے جہاں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں غیر محتاط ہونا جاری رکھا وہاں پہ ہمیں بڑی تکلیفیں ہوگی ہمیں یہی دیکھے گا کہ ہم تھوڑا تنگ کرتے ہیں پر کھپائیں گے ہم راج کے ایک تو ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی دوسرا جو ہمارا برین ہے نا یہ بڑا سینسٹیو انسٹرومنٹ ہے جیسے ہمارے گھروں میں یا آفیسز میں یہ جو اے سیز ہوتے ہیں یا یہ جو فریجز ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں تھوڑا سا بجلی فلکچوئیٹ کرے تو یہ ٹرپ کر جاتے ہیں اسی طرح ہمارے آگنز یا سسٹمز میں بھی سب سے سینسٹیو برین ہے یہ پینشین کو نہیں برداشت کرتا پھر اس کے اندر سائکولوجیکل ڈیفینسز بھی ہوتے ہیں اسے تھوڑی سی تکلیف ہونا تم ایسے ہو ندیم نور تو جلدی سے نا اس کے سائکولوجیکل ڈیفینسز یا ڈینائل ان پلے آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں تم تو ٹھیکی ہو احمد تمہیں تنگ کرتا ہے اس لیے تم سخت بولتے ہو حالانکہ احمد تنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے سخت بولنے کا اختیار کیسے مل جاتا ہے وہ ایک تھوڑی سی مختلف چیز ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب کا جو دماغ ہے نا وہ اتنا سنسٹیو ہے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ یہ اس تکلیف کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے ہمیں اس کا سامنا زیادہ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں شیم بھی تو ہے نا ہمیں اپنی غلطی جتنی ہوتی ہے اتنی نہیں لگتی وہ پہاڑ لگتی ہے اور ہمیں اپنی غلطی یا غلط ہونا اس حد تک زیادہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنا آپ ہی کم تر یا گھٹیا محسوس ہوتا ہے حالانکہ ہم انسان ہیں ہم غلطی کرتے ہیں پر یہ جو شیم کا چکر ہے نا اس چکر میں پڑھ کے غلطی یا غلطی ٹھیک کرنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے دوسرے کو غلط ثابت کرنے اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے انہی چیزوں کی طرف توجہ رہتی ہے وہ سیلف ڈیپریکیشن بھی یا خود ملامتی بھی شیم کا ہی ایک رنگ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو جیسے بھی ہیں اس سے کم تر دیکھتے ہیں اور جو دوسرا ہے سپیریورٹی اس میں ہم جتنے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور زوم ہوتا ہے ہمیں کہ ہم ایسے ہیں حالانکہ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں تو وہ سائیکلوجیکل ڈیفینسز کا رولہ بھی تو ہے نا احمد پر وہ جتنا ہم کھپاتے ہیں نا ہمیں خود کلیریٹی سے نظر نہیں آتا ہمیں چاہیے ہم کسی کی آنکھوں سے یا کسی کے شوز میں جا کے دیکھ لیں یا ایسے اپنے آپ کو دیکھیں ایسا تھرڈ پرسن جیسے ہم آن لوک کر رہیں تاکہ ہمیں دکھائی دے کہ ہم کتنا کھپاتے ہیں ہم نے اپنے اپنے دماغوں میں نا سٹوریز بھی تو بنائی ہوتی ہیں جیسے ایک سٹوری ہے وکٹم سٹوری چلے میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کس کس کو اپنا ابھی یا کچھ عرصہ پہلے جب علاج سٹارٹ ہوا تھا اس حوالے سے وکٹم لگتا تھا یا ہے اسور بھائی اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا جیسے شروع میں سمجھتے تھے جب ڈیز بڑے ایکسٹینڈ ہوئے تھے تب بعد میں تو آپ نے بہت کلیریٹی کے ساتھ انڈسٹینڈ کر لیا ٹھیک ہے میں اس وقت کی بات کروں ابھی بھی اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں کبھی کہ اچھا آپ وکٹم نہیں ہے آپ وکٹم نہیں ہے میں وکٹم نہیں ہوں اور میں وکٹم سٹانس سے نکلنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم وکٹم سٹانس کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اپنے بڑے جھولے ہیں اس کا مزہ آتا ہے یہ سوچنا کہ میں مظلوم ہوں یا دوسرے لوگ ظالم ہیں یا میری ناکامی کی وجہ دوسرے لوگوں کی دھوس دھاندلی ہے اس سے بندے کو اپنا آپ معصوم بھی لگتا ہے مظلوم بھی لگتا ہے اور اچھا بھی فیل ہوتا ہے وہ سر وہ تو باعزت بری سر بلکہ ایوارڈز ایوارڈز ان گفٹس کے ساتھ بری کر لیتے ہیں جی بلال سیلف رائچیسنس کا پتہ آپ کو کیا ہوتی ہے ہمیں اپنا آپ بہت صحیح دکھائی دیتا ہے اور یہ سوچ ہمارے اندر ہی کہیں ہوتی ہے ایسا کسی گریڈنگ سسٹم کے بعد نہیں ہوتا پر ہمیں لگتا ہے کہ جتنا صحیح میں ہوں باقی تو نہیں ہے ویسے وہ جو ٹوال سٹپ میٹنگز میں آپ جاتے ہیں وہ بڑی زبدس میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سیلف رائچیسنس کو ٹھیک کیا جاتا ہے میں ان کی سٹرگل سے اور میں ان کی کوششوں سے راضی ہوں ہوں تو میں آن لکر میں ان کا کانسلر تو ایسے نہیں ہوں ہاں گاہے گاہے ان سے دوستی ضرور ہے تو یہ مجھ سے سلام اشرا کرتے ہیں میں بھی ان سے باتیں کرتا ہوں ان کی سٹرگل بہت اچھی ہے بٹ ہی نیڈس ٹوڈو مور ان کی جو بیماری ہے نا وہ ان کی سٹرگل سے بھی کئی مرتبہ دو قدم بڑھ جاتی ہے ہی نیڈس ٹوڈو مور ایک اور بڑی خوبی جو بلال میں ہے نا وہ ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے اپنے امی ابا جی اور ڈاکٹر صداقت صاحب کے میری ہلپ کرتے ہیں یہ بہت خوبی کی بات ہے یہ بہت خوبی کی بات ہے تو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بلال یہ تاثر نہیں لینا کہ میں آپ کی کوششوں سے یا سٹرگل سے مطمئن نہیں ہوں میں بہت خوش ہوں راضی ہوں لیکن ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیوں بھلا کمی اس طرح سے ہے کہ آپ کی بیماری بھی پروگرس کر رہی ہے نا ساتھ ساتھ آپ نے نشا چھوڑا ہے لیکن بیماری آپ کو اب بھی ہے ساتھ ناٹ اونلی گارڈیڈ اگینسٹ بٹ ڈیلٹ ویڈ ان سچا مینر جس میں ہم روزانہ ان کے حوالے اپنی بیماری کے حوالے سے اگلے قدم بڑھات پر چلتے رہے اس میں جو یہ انداز ہے نا کہ تھوڑی سی ملا سکون ملا یا تکلیفیں کم ہوئیں یا پریشانی کم ہوئیں تو بھول بھال کے ریلیکس ہو گئے اس کی گنجائش نہیں اس کا اطلاق بھائی بیماریوں پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق چھوٹی موٹی چیزوں پر ہوتا ہے بلکل چھوٹی موٹی جیسے اگر آپ کے سامنے کھانا ہو جس میں دال ماش ہو چکن تکہ ہو سیزر سیلڈ ہو تو آپ کیا کھانا کھانا چاہیں گے کوئی نہ کوئی ایک جیسے آپ چکن تکہ کھانا چاہیں گے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کیونکہ سیلڈ کنٹرول کی مدد سے دال ماش کھا لیں پھر اچھا کھانے اتنی چھوٹی سی سمجھی جانے والی چوئس پر تو سیلڈ کنٹرول کام نہیں کرتا لیکن آپ اور میں جو ایک ہسپتال میں اس وقت بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تو اس پر کر جائے گا میری بات کا جواب تو دیجئے بھائیا ویل سے نشہ نینہ چھوٹتا ویل سے تو چھینک بھی نہیں رکتی سر نمبر وان لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہ جو رومانٹک آئیڈیاز ہوتے ہیں نا سر ان سے بھی جان چھوڑانے کی ضرورت ہے جیسے وائز بھائی نے ابھی کہا کہ اگر ویل پاور ہو سر ویل پاور کوئی ڈو اٹ آل قسم کی کوئی ماجیکل سلور بولٹ تھوڑی ہے جو ہماری تمام مصیبتوں کے ڈریکیولا کو مار دے گی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جتنا میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کو اپنی ناللیج کو اپگریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی انڈسٹیننگ کو اپگریڈ کرتے ہوئے جتنا کسی کا ناللیج بڑھتا ہے اتنا ہی وہ ویل پاور پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جون جون وہ اپنی ناللیج اور انڈسٹیننگ کو اپگریڈ کرتے ہیں جون جون وہ سمجھداری زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں تو تو وہ کسی سٹرکچرڈ طریقہ کار یا تیش شدہ طریقہ کار پر زیادہ چلتے ہیں اور ویل پاور کا خیال چھوڑ دیتے ہیں مثلا ایسے لوگ ویل پاور کے زور پر نہیں بلکہ اپنے محول کی امپیکٹ کو اپنے اوپر بھی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلپری فرینڈز سلپری پیپل سلپری پلیسز ان پر نہیں جانا سلپری فرینڈز لیکن بہت سارے ریکابرنگ پیشنٹ شروع میں اس دکت کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی ویل پاور کا استعمال کروں گا تو میں تو صرف ملنے جا رہا ہوں میں نشہ نہیں کروں گا یا وہ جو سگرٹ پیتے ہیں میں نہیں پیوں گا میرے اندر میں اپنی ویل پاور سے کام لوں گا اچھا جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو ایک نہیں تو دو دو نہیں تو تین تین نہیں تو چار پانچ دس دن میں وہ دوبارہ سگرٹ پر آ جاتے ہیں تو وائز بھائی ہم اپنی کمزوریوں کو مان ہی کیوں نہ لے وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں نا کریج کا بڑا ذکر ہے اور وہ ڈیفائن بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کریج is فیارنگ ووٹ آٹ تو بھی فیار وائز بھائی یہ سگرٹ پینے والے لوگوں میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو سگرٹ پی تو رہے ہوتے ہیں پر ایسی باتوں کے ذریعے خود کو تسلیح دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ پفنگ کرتے ہیں اور پورا سموک نہیں کرتے اور سگرٹ میں ایک فلٹر ہوتا ہے جس میں تمام مسئلے فلٹر تک ہی رہ جاتے ہیں اور وہ سگرٹ پورا نہیں پیتے آدھا پی کے پھینک دیتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ فیر نام کی کوئی چیز تو ہونی نہیں چاہیے آجا یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ انتہائی سوچ ہے کریج کو ایڈکشن ریکاوری میں ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت سارے کریج اور گریس کی ضرورت ہوتی ہے ریکاوری کے لیے اور کریج کو وہ ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ فیرنگ وٹ آٹ ٹو بی فیرڈ این نوٹ فیرنگ وٹ آٹ نوٹ ٹو بی فیر یعنی اُس سے ڈرنا جس سے ڈرنا چاہیے اور اُس سے نہ ڈرنا جس سے نہیں ڈرنا چاہیے لیکن یہ خیال کہ خوف ہونے ہی نہیں چاہیے نہیں تھوڑا سا خوف بھی ہونے چاہیے نہیں اگر نامناسب بات ہے تو کیوں نہ ہوں نہیں اپروپریٹ ہو پھر تو نہیں ہونے چاہیے سالک بھائی میں آپ کو بات کرتے سنتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ جیسے اپنے آپ کو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے کچھ سپیشلسٹ بغیرہ سمجھتے ہیں جیسے آپ ایسی بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کی اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کی ساری باتوں کو ایسا کچھ نہیں ہے ان باتوں کو تو ڈیکوڈ کرنے میں ابھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کو بڑا وقت درکار ہے آپ اور میں تو ابھی ابھی داخل ہوں گے اس کام میں تو یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے انڈور کر لیا جاتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں یہ ایسا آپ سوچتے ہیں یہ کیا میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکاؤں سالک جی کیا میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکاؤں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ خیال بھی ہمیں کچھ سکون تو دیتا ہے پر حقیقت سے بھی بہت دور لے کے جاتا ہے کہ میرے انڈور علاج کی اتنی ضرورت ہی نہیں پر کر لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے let me request you clearly ایسا کچھ نہیں ہے میں سالک صاحب سے مخاطب تھا جس میں میں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا جو میں سمجھتا ہوں مجھے ان کے مطالق لگتا ہے ایمان بھائی کوشش کر کے نہ upright بیٹھیں بس تھوڑا سا resist کریں اچھا کہ جس ڈاکٹری فیصلے کو کیا گیا ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی اور اس فیصلے کے بغیر بھی میں سہتیاب ہو سکتا تھا اچھا یہ اسے over confidence کہتے ہیں میں مخاطب تو سالک یا عمر سے تھا پر میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو نشے کی بیماری کے بارے میں بھتا رہا ہوں کہ نشے کی بیماری ہو اور over 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 confidence نہ ہو یہ ممکن نہیں یہ تو ایسی ظالم بیماری ہے کہ اگر ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنلز اپنے آپ کو ٹریک پر نانا رکھیں تو یہ بیماری انہیں بھی ری ٹریک کر دیتی ہے جیسے کبھی آپ کا آپ نے کبھی اپنے ڈاکٹر کو منا لیا ہو کہ بس نہ شاہ تے میں چھڑی دینا ہے چھڑی دیتا ہے بس جے میرا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جے میرا بیا ہو جائے تے نہ شاہ تے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور آپ کے ڈاکٹر نے ایک پہلے نیم رضا مندی آپ کو کہی ہو کہ ہاں ہاں تو اڈا بیا ہونا چاہیدہ اور پھر آپ کے امی ابو کو ریکویسٹ بھی کہتے ہیں تو کیا کبھی ایسا موقع آپ کو ملا اگر نہیں ملا تو میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اب ماضی میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کو کائل کر لیا ہو نشے کی بیماری یا دوسرے کرونک ایشیوز میں جن میں مٹاپا بھی شامل ہے جوہ بھی شامل ہے ڈائیبیٹیز بھی شامل ہے دل کی بیماری بھی شامل ہے اس میں کبھی کبار پیشنٹ کو یہ لگ سکتا ہے اچانک کہ وہ ٹھیک ہو گیا میں بتاتا ہوں اس کو خوبصورت بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اپنے سپاؤز سے فرمائشیں کرتے رہیں اس کو خوبصورت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنے سپاؤز میں یہ سوچ پیدا کر دیں کہ میرا جس بندے ہمیں آسمان کے تارے توڑنے کی ضرورت شاید نہیں کیونکہ ہم انسان کئی مرتبہ کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں مان لیا آپ کے لئے کوئی سزا نہیں ہے آپ برا محسوس نہ کریں میں آپ کی help کرنا چاہتا ہوں میں کوشش مجھے کرنے دیں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جو حد سے یا جو خرابیاں مجھے اور آپ کو face کرنا پڑتی ہیں ان میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا وہ خودی سے ہو جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تو آپ سے جیسے شادی ہونا یا رشتے ناتے یا تعلق یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں میں تو آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر گلاس پڑھا ہو شیشے کا تو وہ خود سے نہیں ٹوٹ تا میرا ہاتھ لگ جائے جانبوج کے تو نہیں ظاہر ہے میں کرتا کتا ہی ہے میری لیکن اگر میں کہوں کہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ مجھ سے مسکراتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ندیم بھائی وہ ٹوٹا نہیں ہے آپ نے توڑا ہے کوئی مجھے سزا نہیں دے رہا آپ مجھ سے گلاس کے پیسے بھی نہیں مانگ رہے آپ کچھ نہیں کہہ رہے لیکن حقیقت تو پھر حقیقت ہے نا اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس گلاس کو کیرلیس کہیں ٹچ کیا اور وہ نیچے گر کے پھر ٹوٹ گیا اسی طرح ہماری رشتے ناتوں میں بھی جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بس دو آپ نے میری ریکویس پر بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے نمبر بیٹھ کے میری بات کو اس طرح توجہ سے میری ساتھ انگیج کرنا ہے کیونکہ جب آپ ادھر ادھر جیسے وک کر رہے ہوتے ہیں تو میری attention split ہو جاتی ہے اللہ انہیں شفاہ دے میں انہیں بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جی لیکن سالک آپ کو سمجھا سکا ہوں جو میں آپ سے دل کی بات کہنا چاہ رہا تھا ایڈکشن میں کچھ ٹھیک نہیں چلتا بس دوسرے لوگ خاموش ہوتے ہیں اور پھر ایک دن ان لوگوں کی بس ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ریکووری کی وجہ سے کوئی رشتہ خراب نہیں ہوتا ریکووری کی وجہ سے تو یار آپ اور میرا رشتہ امپروو ہو جاتا ہے جو ہم اجنبی ہیں آپ رشتوں کی بات کرتے ہیں میری اور آپ کی دوستی چل پڑتی ہے یعنی میں آپ سے اتنی جیسے معافی مانگتے ہوئے ریسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ مشکل اور سخت باتیں کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چل پڑتے ہیں تو پھر رشتہ ریکووری میں خراب نہیں ہوتا رشتہ ایڈکشن میں خراب ہوتا ہے پر دوسرے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں جیسے گھر والے ہوتے ہیں یہ نہ خاموش رہتے ہیں کہتے ہی نہیں اچھا دوسرا ایک اور پرابلم مریض سنتا ہی نہیں جب نشے کی بیماری آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو مریض کا انداز زندگی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس جنٹلمن سے بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا کیونکہ سارے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساروں کو یہ لگتا ہے کہ میں بات کہوں گا تو میری بات یہ بندہ مان لے یہ کہیں نہیں لکھا کیونکہ اس فیز میں پیشنٹ کچھ ایسا ایمیج بنا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں انہیں پتا تو نہیں ہوتا پر ایمیج یہ بن رہا ہوتا ہے کہ اس جنٹلمن سے کیا بات کریں انہوں نے تو مان نہیں کوئی نہیں اس وجہ سے لوگ خاموش رہتے ہیں پیشنٹ بیچارے لڑتے نے تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اردگرد کے لوگ خاموشی سے مجبور ہو کے نہیں بات کرتے پھر نشے کی بیماری کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں بھی مشہور ہیں اردگرد کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا کاروبار کر آدیں ٹھیک ہو جائے گا آپ نے صحی تربیت نہیں کی اس وجہ سے مسئلہ ہو ہے تو وہ تربیت ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں نئے سرے سے یعنی توجہ نشے کی بیماری کی طرف نہیں جاتی توجہ دوسرے ایشوز کی طرف جاتی ہے اچھا اس میں سلمان بھائی قیمتی وقت گزرتا رہتا گزرتا رہتا اور وہ جو نشے کی بیماری کا کینسر ہوتا ہے وہ گروہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس تکلیف کے نتیجے میں رشتے ناتے خراب ہوتے ہیں ریکوبری کی وجہ سے کب خراب ہوتے ہیں ہاں تو پھر آپ گریس فولی مان لینا کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہاں تو ایسا کہ ہمارے رویوں کے ہاتھوں خرابی ہوتی ہے تو اب ہم کوشش کر کے اسے بہتر کر لیں گے ایکٹیو ایڈکشن میں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا یہ سچ ہے لیکن اب جلد بازیاں نہیں کرنی کیونکہ کئی مرتبہ میں ایڈکشن ریکووری میں اس مسئلے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ایڈکشن کی وجہ سے جو دھند ہوتی ہے اور دکھائی نہیں دیتا اور مسائل ہوتے ہیں اور قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے تو جب یہ دھند چھٹتی ہے تو ریکوورنگ پیشنٹ کا دل چاہتا ہے کہ تیزی سے تمام چیزوں کو ٹھیک کر دیں اچھا اس جلدبازی کی وجہ سے بھی انہیں ٹھوکریں لگتی ہیں وہ سلپ ہوتے ہیں انہیں چوٹے لگتی ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں کچھ وقت لگے گا آپ اپنی نیت اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک لگ اچھا یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ فیملی کو انڈسٹیننگ ہونا چاہیے تو کچھ وقت بھی دیں انہوں نے آپ کے علاج سے دکھی ہوئے تکلیفیں اٹھائیں مایوس بھی ہوئے ہوں پتہ نہیں کیا کیا مجھے نہیں پتہ میں اندازے سے بات کر رہا لیکن کیا انہوں نے آپ کو علاج کی سہولت دینے سے کبھی وہ پیچھے اٹھیں پر آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ کی فیملی کو انڈسٹیننگ ہونا چاہیے یہ ان کو کہنا چاہیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ابا جی میں ہر وہ کام کروں گا بھلے جتنا مرضی مشکل ہو جس سے مجھے نشے کی بیماری کی صرف پریشانی ہوا تھا ڈم سٹک ہو گیا تھا آپ نے کہ مسائل آتے رہتے ہیں سلپ پری لیپس بھئیر بھی ہوئی جان دینے یاد رکھئے میں اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں یہ حق نہیں ملتا کہ ہم روڈ بھی ہوں انہوں نے ابھی یہ کامل نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے اور کہ وہ نہ ہو جائے اور ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ ایسا ہی تو ہوتا رہا ہے علاج کی جتنی کوشش ہیں پہلے ہوئیں اس سے پہلے بھی نشا چلتا رہا اس کے بعد بھی نشا چلتا رہا یقین کیجئے میں نہ ہو سکیں تمام کوشش کے باوجود اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو مزید آئیس کرنے کی آپ کے اندر جو خواہش تھی نا وہ بڑی بڑی لہریں سنامی ویوز کی طرح تھی اور آپ اس کے ویڈرول کو بھی ایسے نہ لیں کہ دس گیارہ دن گزرے ہیں تو اب تک تو آپ کو جیسے ضرور بھی کرتے ہیں لیکن آپ میں آپ کو جو ایکیوٹ ویڈرول ہے اس کا ٹائم سپین بتاؤں سکس ویکس وہ تو ٹوٹل ویڈرول ان ہول کو ٹو یرز یا اس سے کم میں سپین میں دیکھا جاتا ہے لیکن جو ایکیوٹ ویڈرول ہوتا جسے عام طور پہ ویڈرول کہا جاتا ہے وہ سکس ویڈرول کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سب ایکیوٹ ویڈرول بھی ہوتا ہے وہ سکس من تک لاز کر سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک پوسٹ ایک ویڈرول بھی ہوتا ہے تھوڑا سا اس انزائیٹی کو یہ سمجھ کے بھی فیس کیجئے گو کہ میں آپ کے لیے سکون کی دعا کروں گا یہ سمجھ کے بھی فیس کیجئے کہ یہ ہے وہ قیمت جو آپ نشا کرنے کی ادا کرتے ہیں اور میں آپ کے بڑے زبردست کانسلرز ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہ آپ کی خدمت میں آپ کو بتاتے رہیں کیونکہ آپ نے دو دن مجھے اتنی زبردست ایک دن آپ نے مجھے بیلجین چوکلیٹ کھلای ہے اور ایک دن آپ نے مجھے کیدبریز کیک کھلایا ہے تو مجھے ایسا لگا ہے جیسے میں کسی ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں on letting me have that chocolate لیکن آپ سے یہ ریکویس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ make the best of your treatment endeavor یہ ہی ریکویس میں نے عددان بھائی سے بھی کرنی ہے کہ treatment کا بہترین فائدہ اٹھائیں نہیں appreciate تو میں آپ کو day 1 سے کرتا ہوں کیونکہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو علاج میں سے گزر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نشے کی بیماری میں کبھی کوئی علاج نہیں ملتا میسر بھی نہیں ہوتا ہو تو وہ کسی وجہ سے کرواتے نہیں ہیں یا کروا نہیں سکتے لیکن آپ ما شاء اللہ اس کے دورانیے یا ٹریٹمنٹ کے گولز کو چھوڑ دیا جائے پھر کر لانگے آپ پہی ہو جائے گا کوئی گال نہیں ٹریٹمنٹ کی اگلی سٹیجز کے بارے میں بھی اپنے دل کو منا لیں اللہ آپ کو شفا دے ابھی یہاں پر کرتے ہیں وائنڈ اپ کل یہیں سے بات کو سٹارٹ کریں گے گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو مینٹ بھی بکواس نہ کر تم بہزاد کیا کرے آپ اب جی گھر پہ نشے میں کالیاں دے رہے خدا را ہوش میں کیا ہوگے آپ کو بوش میں کیسے آؤں سر کیا دھرہ انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خراب نہیں موڈ کی خراب ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے